شنازگل نے سلمان خان اور کٹینہ کیف کے ریلیشن کو سب کے سامنے ایکسپوز کر دیا شنازگل سلمان خان سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی تھی جو کہ پوری نہ ہونے پر شنازگل سلمان خان پر برس پڑی سلمان خان اور کٹینہ کیف کے ایسے ایسے رازوں سے بھی شنازگل نے پردہ اٹھایا جسے سن کے سب حیران رہ گئے سلمان خان نے کٹینہ کیف کو اپنی فلم ڈائگر تھری میں کس لیے کاسٹ کیا ساری تفصیل آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر چینل پر پہلی مرتبائے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی فرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں شنازگل بھی سلمان خان سے بہت زیادہ اٹیچ رہ چکی ہیں خاص کر کے شنازگل سلمان خان کے دبنگ شو میں ان کی جب پہلی ملاقات ہوئی اسکر شنازگل جب سلمان خان کے بگ بوس میں سلمان خان سے پہلی مرتبہ ملی تو سلمان خان کو گلل گا لیا اور سلمان خان سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد سلمان خان اور شنازگل کی سوشل میڈیا پر بہت ساری بکس بھی وائرل ہوئی دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہو گئے شنازگل چونکہ سلمان خان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی جو کہ ان کی خواہش پوری نہ ہوئی اور سلمان خان نے شنازگل کے ساتھ شادی کرنے سے تو انکار کر دیا مگر شنازگل کو اپنی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان میں ضرور کاسٹ کر لیا اس طرح کسی کا بھائی کسی کی جان میں شنازگل پوجہ ہگڑے اور سلمان خان تین اہم ایکٹر تھے جن کا اس فلم میں مکمل رول تھا سلمان خان اور پوجہ ہگڑے کے لا فیر کی خبریں بھی اس فلم کے بعد بہت زیادہ وائرل ہوئی مگر شنازگل کی جب شادی نہ ہو سکی تو شنازگل نے سلمان خان اور کٹرینہ کیف کے بارے میں بہت زیادہ الٹی سیدھی باتیں کی مگر شنازگل نے سلمان خان کے بارے میں یہاں تک کہا کہ سلمان خان نے ٹائگر تری میں کٹرینہ کیف کو صرف اسی لیے کاسٹ کیا کہ کٹرینہ کیف کے قریب ہو سکیں اور کٹرینہ کیف سے شادی کر سکیں مگر کٹرینہ کیف نے سلمان خان کو چھوڑ کر وکی کوشل سے شادی کر لی تو فرینڈ آپ کا کیا خیال ہے شنازگل نے سلمان خان کے ساتھ ٹھیک کیا یا نہیں اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں